یہ آج آپ کا ورکرز کا کوئی ایک کنویشن وغیرہ تھا لیکن ابھی یہ خبر مجھ ملی ہے کہ یہ ملتوی ہو گیا ہے کیا اس کی کوئی وجہ ہے جی اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے چونکہ آج ہماری ہم نے اس کو پوسپون اس لیے کیا کہ ہم اپنے جو ذمہ داران ہیں پہلے ان سے پہلے بات کر لیں جو ہماری سینٹل کیابنٹ ہے نیشنل کاؤنسل ہے اور ہماری جو شعب جات ہیں اس کی سینٹل کیابنٹ سے ہم پہلے بات کر لیں یہ فرمایے گا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے پذرہ جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہونے ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو فوری طور پر بلدیاتی حکومتیں چاہیے امپاورڈ حکومتیں چاہیے لوگوں کو کچھ تو کہنے کا حق ملے کچھ تو ان کی ریپریزنٹیشن ہو اس موضوع پر آپ لوگوں کا آپ کا کیا خیال ہے اور کل یہ آئے تھے ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی وغیرہ تو کوئی اس پہ آپ لوگوں کی کوئی کنسنسز ہے کوئی آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں ایک تو بلدیاتی انتخابات تو پورے پاکستان میں ایک مزاق بن کے رہ گیا ہے کوئی اس کی کوئی ڈیٹ حتمی ڈیٹ آتی نہیں ہے اتنی دفعہ کینسل ہو چکا ہو کے ہو چکے ہیں یہ انتخابات اور پھر ابھی بھی جو ڈیٹ ہے اس کے اندر دس طرح کی قیاس آ رہی ہیں دس طرح کی باتیں ہیں جہاں تک خالد مقبول صدیقی صاحب جب پر آئے تھے اور ان کا جواب دائے تھا وہ بہت زیادہ کنسن اس بات پہ تھے کہ ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں جو کانفلیکٹس ہیں وہاں پہ کہ ایک یوسی تیس ہزار لوگوں کی ووٹوں پر ہے اور ایک یوسی جو ہے وہ اسی ہزار ووٹوں پر ہے اور وہاں پر اور ایتنک بیسس پر اس کو ڈیوائٹ کیا ہوا ہے جو کہ ان کی یہ والی بات بجا ہے اگر آپ بیسے دیکھیں اور ہم نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے بات کی ہے اور ہم بھی اس والی بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی شہر میں ایک یوسی تیس ہزار کی اور ایک نوے ہزار کی اور اسی ہزار کی کہیں کہیں ہیں یوسی ہیں اور وہ پھر خاص علاقے ہیں وہاں پر جس طرح کے کام ہیں تو اس طرح کے سیچویشن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس حوالے سے بلدیاتی انتخابات کو آگے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یقین انہیں اس میں ایک بہت بڑا کوششن مارک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر کرانا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے کرائیں اور اس کو ٹھیک کر کے کرائیں اس طرح کے کرائیں اس الیکشنز کا فائطہ پھر کیا ہوگا شہر تو اسی طرح سے محرومیوں میں گھرا رہے گا اب اتنی دیر ہو گئی تو اس کو ٹھیک کر کے کرائیں ان تمام چیزوں کو محتاج بھی بتائیے کہ اس وقت تو جو کراچی کی شکایت ہے یا شہری سندھ کی شکایت ہے وہ تو پیپلز پارٹی سے ہے چودہ پندرہ سال سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی اور شہر کا جو حال ہے وہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا ہے مگر یہ کیسے اب جو آگے جو سیاسی سمت ہے آپ لوگوں کی وہ کس طرح سے اس میں کیونکہ جو یہ ایم کیو پاکستان ہے یہ تو پارٹنر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں پارٹنر ہے اور پھر ظاہر ہے کہ تمہیں لڑسے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیڈرشپ کا تو بڑا قریب تعلق رہا ہے کیسے اکومیڈیٹ کریں گے آپ اس کو اس صرف اتحال کو اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ حکومت تو سندھ میں ابھی تو یہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہی رہے گی کامرائی دیکھیں بلکل آپ جو بتا رہے ہیں ریالٹیز تو یہی ہیں فیکٹس تو یہی ہیں ماضی تو یہی ہے لیکن کامرائی جس نحس پہ ہم آگئے ہیں انسان کی زندگی کو اب جینا جو ہے نا ایک عام آدمی کے لیے بلکل ناممکنات میں سوتا چلا جا رہا ہے ہم سب لوگوں کو اپنی ذات سے بالاتر ہو کر اپنی سیاست سے بالاتر ہو کر آج کچھ فیصلے کرنے اگر یہ نہیں ہوئے فیصلے اور ہم ابھی آج بھی انہی سیاست میں اگر الچے رہیں گے اور اپنی ذات میں اور اپنی انا میں الچے رہیں گے تو دیکھیں یہاں پر سپلنٹر گروپز بنیں گے چھوٹے چھوٹے گروپز بنیں گے جو کہ پھر کسی کے قابو بے نہیں آئیں گے